السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورن تمام ہی حضرات میرے چینل پر اس وقت دیکھ رہے ہیں سیرت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ کا آج انشاءاللہ چوتھا پارٹ آپ لوگوں کی خدمت میں میں حاضر کرنے والا ہوں اور اس پارٹ میں یہاں سے شروع میں کرتا ہوں میرے آقا ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کا پیارا بچپن انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو دنیا کے اندر اس سے کوئی بھی خوبصورت اس سے خوبصورت کوئی بھی چیز آپ کو نہیں مل پائے گی کیونکہ یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا کا بچپن ہے جو آج چوتھے پارٹ میں سیرت مصطفیٰ کا آپ انشاءاللہ ترہ سنیں گے اور سب سے پہلے میں شروع کروں گا اس سے پہلے میں کچھ لوگوں نے مجھ سے دعا کے لئے کہا ہے انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگامی خاص کر عزیزم بہن شائنہ بھی جو لکھنو سے ہیں اور بہت قرضے میں مبتلا ہیں انہوں نے مجھ سے دعا کی درخواست کی میں ان کے لئے دعا کر رہا ہوں اس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں گمبد خزرہ کے صدقے میں یا اللہ تو انہیں قرض سے نجات عطا فرما دے جو کسی طریقے سے کسی انسان نے ان کو دھوکے سے پھسایا ان کا روپیہ خراب کر دیا اور دوسری لوگوں کا بھی بہت سارا قرضہ مجھ سے بہت مطلب جو ہے رو رو کر مجھ سے کہا کہ رشید بھائی آپ جو ہے دعا کر دیں انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اور بھی بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کے ذریعے سے اور ویسے بھی مجھ سے فون کر کے کہا جو نام میں میری ذہن سے اتر چکا ہے اللہ رب العزت ان سب کی بھی عرضو کو پورا کرے اور ان سب کے گھروں میں رزق میں کاروبار میں کمانیوں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آئیے میں یہاں سے چوتھا پارٹ سیرت مصطفیٰ کا میں بیان کرتا ہوں حضور کا بچپن دوسرا باب پہلا باب ہو چکا ہے اب یہ دوسرا باب ہے اور پارٹ چوتھا ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے بس یہی میری گزارش رہے گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا یا مت کرنا لیکن اس ویڈیو کو جتنے بھی سیرت مصطفیٰ کے پارٹ آئے ان سب کو شیئر کر دینا تاکہ ہر انسان ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کا بچپن اور یہ سیرت مصطفیٰ سن لے میں شروع کرتا ہوں بس انشاءاللہ شیئر کریں اور آئیے یہاں سے چوتھا پارٹ ملاحظہ کریں انشاءاللہ حضور کا بچپن ولادت باسعادت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے مگر قول مشہور یہی ہے کہ واقعہ اصحاب فیل سے پچپن دن کے بعد بارہ ربیع الاول مطابق بیس اپریل پانسو اکتر اسوی بلادت باسعادت کی تاریخ ہے جو مشہور ہے بارہ ربیع الاول اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل در آمد ہے کہ وہ لوگ بارہ بھی ربیع الاول ہی کو کاشانہ نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں ملا شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں مدار جن نبوہ جل دوم صفحہ نمبر چوتھا میں یہ حوالہ موجود ہے آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام بہت دل لگا کر سنیے کہ کوئی چیز آپ کو بار بار اور یہ ہر جگہ سننے کو نہیں ملے گی سنیں انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالہ اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی میں کیجئے عالم ہستی کی ایجاد کا باعث گردش لیلو نہار کا لیلو نہار کا مطلوب خلق آدم کا رمز کشتی نوح کا حفاظت کا راز بانی کعبہ کی دعا ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا کائناتے وجود کے علچے ہوئے گیسوں کو سوارنے والا تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو صدارنے والا یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مسیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ماوہ ضعیفوں کا ملجا یطیمو کا والی غلامو کا مولا اللہ وکبر ماشا اللہ سبحان اللہ سند الاسفیہ اشرف الانبیاء احمد مشتبہ دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غم گسار رحمت پروردگار شہنشاہ ابرار و اخیار جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں رہنا قفروز ہوئے سبحان اللہ اور پاکیزہ بدن ناف بریدہ ناب بریدہ خطنہ کیے ہوئے یعنی کہ میرے آقا جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ پاک و شفاف پیدا ہوئے ناف کٹی ہوئی تھی آپ کی اور خطنہ کیے ہوئے تھے میرے آقا کی خطنہ کی ہوئی تھی خوشبو میں بسے ہوئے بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد مارجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے سبحان اللہ میرے آقا تشریف لائے چکے ہیں اور جب آئے دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ سجدے کی حالت میں تشریف لائے باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے یعنی کہ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونحال کو دیکھ کر اپنے نونحال کو دیکھ کر نحال ہوتے وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے یعنی کہ سرکاری دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم کا انتقال آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا دادا بلائے گئے جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تو دادا بلائے گئے باپ تو آپ کے تھے ہی نہیں کیونکہ آپ پہلے ہی وفات پا چکے تھے اس لئے دادا بلائے گئے جو اس وقت توافق کعبہ میں مشغول تھے دوستو بہت گہرائیوں کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ سن لینا خدا کی قسم اس سے اچھی کوئی بھی چیز آپ کو دنیا کے اندر مل نہیں سکتی ہے سن لینا زیادہ سے زیادہ اپنے دوستو عباب میں اس کو پہنچا دینا سنیں انشاءاللہ دادا بلائے گئے جو اس وقت توافق کعبہ میں مشغول تھے یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش 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 یعنی کہ خوش خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والے ہانا جوشی محبت میں اپنے پوتے کو کلے جیسے لگا لیا پھر کعبے میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی سبحان اللہ سبحان اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام رکھا آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی سوبیا خوشی میں دورتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجہ پیدا ہونے کی خوش خبری دی تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارت سے سوبیا کو آزاد کر دیا یعنی کہ آپ کے چچا جو ابو لہب ہے نا ان کی ایک لونڈی غلام تھی جس کا نام سوبیا تھا جب آپ نے وہ لونڈی غلام سوبیا نے ابو لہب کے پاس جا کر کہ بھتیجہ پیدا ہونے کی خوشی دی تو آپ نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں یعنی ہمارے آقا کی خوشی میں اس لونڈی سوبیا کو آزاد کر دیا جس کا سمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدہ ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا بجز اس کے کہ سوبیا کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعہ کچھ پانی پلا دیا جاتا ہوں بخاری شریف جلدوم باب باب ساسو چہون ترکیہ حوالہ اور یہ حدیث پاک سنیں انشاءاللہ ہوتا اللہ آگے اس موقع پر اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمن نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی ہے جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت پخش ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ یہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شبہ ولادت میں خوشی ملاتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب ابو لہب کو جو کافر تھا اور اس کی خدمت میں اور اس کی مضامت میں قرآن نازل ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندھی کا دودھ خرج کرنے پر جزا دی گئی تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرج کرتا ہے مدار جنب و جلدوم صفحہ نمبر 19 میں یہ حوالہ موجود ہے اب آگے دوستو ملائدہ فرمائیں مولود النبی جس مقدس مکان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولود النبی نبی کی پیدائش کی جگہ ہے یہ بہت ہی متبرک مقام ہے سلاتین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار امانت بنا دی تھی جہاں اہلِ حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفلِ ملہ شریف منعقد کرتے اور سلات و سلام پڑھتے رہتے تھے چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیوز الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس محفلِ ملہ شریف میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں بارویں ربی الاول کو مولود النبی میں منقض ہوئی تھی جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بار یہ اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمتِ الٰہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسے محفلوں میں حاصل ہوا کرتے ہیں سبحان اللہ جب حجاز پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا تو مقامِ برجنت المعلا و جنت البقی کی گمبدوں کے ساتھ ساتھ نجدی حکومت نے اس مقدس عادگار کو بھی توڑ پھور کر مسمار کر دیا کیونکہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں بتا ہی رہا ہوں بلکہ میں نے اپنی آنکھ سے بھی دیکھا ہے کیونکہ کسی بھی برجنت المعلا اور جنت البقی کے اندر کوئی بھی مزار نہیں ہے صرف ایک نشانات باقی چھوڑے ہیں باقی نشان بھی سارے مٹا دیا کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے سب کچھ مسمار کر دیا ہے اور برسوں آگے سنیں توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور برسوں یہ مبارک مقام ویران پڑا رہا مگر میں جب جون انیس سو انسٹ عیسوی میں اس مرکز خیر و برکت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اس مرکز خیر و برکت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو میں نے اس جگہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ دیکھی جو مقفل تھی بعض عربوں نے بتایا کہ اب اس بلڈنگ میں ایک مختصر لائبریلی اور ایک چھوڑا سا مکتب ہے اب اس جگہ نہ ملا شریف ہو سکتا ہے نہ صلاة و سلام پڑھنے کی اجازت ہے میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلڈنگ سے کچھ دور کھڑے ہو کر چھوٹے چھوٹے صلاة و سلام پڑھا اور مجھ پر ایسی رکت تاری ہوئی کہ میں کچھ دیر تک روتا رہا اللہ اکبر اب آگے سنتے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ ماشاءاللہ سب سے پہلے حضور سروے کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت سویہ حضرت سویہ کا حضرت سویہ کا دودھ نوش فرمایا پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کے دودھ سے سہراب ہوتے رہے پھر حضرت حلیمہ سعادیہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلہ میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور انہی کے پاس آپ کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا مدار جنبوہ جددوم صفحہ نمبر اٹھارہ میں یہ حوالہ آپ سن رہی ہیں سنیں انشاءاللہ آگے شرافہ عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نوح دہاتوں میں بھیج دیتے تھے دہات کی صاف ستری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے کیونکہ شر کی زبان باہر کے آدمیوں کی مل جول سے خالص اور فصیح و بلی زبان نہیں رہا کرتی ہے حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی سعاد کی عورتوں کی ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا میری گود میں ایک بچہ تھا مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے رات بھر وہ بچہ بھونک سے تڑپتا اور روتا بل بلاتا رہتا تھا اور ہم اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے ہمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے ایک کوٹنی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلہ والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا میرے ہمراہ بھی میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر تیہ ہوا جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کے یتیم ہیں تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی یعنی کہ سرکاری دوالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو دائیاں جو بھی آتی تھی وہ میرے آقا کو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کو دیکھ کر چلی جاتی تھی وہ کیوں وہ اس لیے کیونکہ میرے آقا کے والد محترم کا انتقال آپ کی ولادت سے کباب اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا لیکن آگے کیا ہوتا ہے سنیں انشاءاللہ کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی ادھر حضرت حلیمہ سادیہ کی قسمت کا ستارہ سرئیہ سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارہ نہ کیا حضرت حلیمہ سادیہ نے اپنے شوہر حارث بن عبدالعوزہ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ اس درر یتیم کو لے کر آئیں جس نے صرف حضرت حلیمہ اور حضرت آمنہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالہ ہونے والا تھا یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حلیمہ سادیہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سروے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آگوش میں آ گئے اپنے خیمہ میں لاکر جب دودھ پلانے بیٹھیں تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا خدا کی شان دیکھئے خدا کی شان دیکھئے دوستو کہ حضرت حلیمہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ ہترا کہ رحمت عالم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سہر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے سبحان اللہ یہ میرے آقا کی شان ہے یہ میرے آقا کی عظمت ہے دوستو آگے ملاحظہ فرمائیں حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا یعنی کہ اونٹنی کا دودھ دوہا نکالا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سہر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم سہر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نینز سوئے سبحان اللہ حضرت حلیمہ کا شوہر حضور رحمت عالم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے نہ لگا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو حضرت حلیمہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا ناظرین اکرامہ پا کے ملاحظہ فرمائے حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اس کی بعد ہم رحمت عالم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے جو میرا وہی خچر جو میری اونٹنی اب اس قدر تیز چلنے لگا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی یعنی کہ جب حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ کے بازار سے نکل رہی تھی تو اس وقت اونٹنی اتنی کمزور تھی لاغر تھی کہ چلنے میں وہ چل نہیں پا رہی تھی لیکن جب ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کو حضرت حلیمہ نے اپنی گود میں لیا جب دیکھا تو وہ گھبرا رہی تھی کہ میری اونٹنی کہاں وہ تو لاغر تھی میں غزوہ کے بازار میں چھوڑ کر چلی آئی ہوں لیکن جیسے ہی دروازے پر آپ نے قدم رکھا دیکھتی کیا ہے کہ جو اونٹنی سے چل نہیں پاتی تھی آج وہ ابھی اس وقت جو ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے مبارک پر سر جھکائے ہوئے بیٹھی ہے دوستو جانتی ہے جانور بھی جانتے ہیں میرے آقا کی تعظیم آگے دوستو ملاہدہ فرمائیں لیکن جب وہ سوار اس کو ہمارے اور آپ کی پیارے آقا کو لے کر جب اونٹنی پر سوار ہوئیں تو وہی اونٹنی جو پہلے چل نہیں پاتی تھی اور اب اتنی تیز چل نہیں ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی ہے بلکہ جتنے جانور تھے اور بھی کافلے والوں کے ساتھ میں اس کی برابر اس کی ٹکر پر کوئی بھی جانور نہیں چل پا رہا تھا اب کافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں حضرت حلیمہ فرماتی ہیں مجھ سے کہنے لگیں کہ اے حلیمہ کیا یا وہی اونٹ ہے یہ وہی جانور یہ وہی خیچر ہے یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار خیچر تم نے خرید ریا ہے اور غرض ہم اپنے گھر پہنچے وہاں سخت قہد پڑا ہوا تھا اب یعنی کہ جب یہ پوچھا کہ تم نے کوئی دوسرا خریدا ہے یا وہی ہے تو آخر کار کیا ہوا تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جانور تو وہی ہے خیچر تو وہی ہے اونٹنی تو وہی ہے میں نے اونٹ کو نہیں بدلا ہے بلکہ میرا سوار بدل گیا ہے سبحان اللہ اب دوستو آگے سنیں آگے سنیں انشاءاللہ یا کوئی دوسرا تیز رفتار خرید تم نے خیچر خرید لیا ہے الغرض ہم اپنے گھر پہنچے حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ہم اپنے گھر پہنچے وہاں سخت قہد پڑا ہوا تھا تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خوشک ہو چکے تھے لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے اب روزانہ میری بکریوں جب چراغہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا میرے قویلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں چنانچہ سب لوگ اسی چراغہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریوں چرتی تھیں مگر یہاں تو چراغہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا یہ تو رحمتِ عالم کی برکاتِ نبوت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص سمجھ نہیں سکتا تھا الغرض اسی طرح ہر دم قدم پر ہم برابر آپ کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے یہاں تک کہ دو سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑایا آپ کی تندرستی اور نشود نشود نمہ کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ دو سال میں آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے اب ہم دستور کے مطابق رحمتِ عالم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے جب حسبِ توفیق ہم کو انام و اکرام سے نوازا گو قائدہ کے مطابق اب ہمیں رحمتِ عالم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا مگر آپ کی برکاتِ نبوت کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم آپ کو ہم کو آپ کی جدائی گوانا نہیں تھی عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ معظمہ میں ووائی بیماری پھیلے ہوئی تھی چنانچہ ہم نے اس ووائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرتِ بی بی آمنہ کو رسا مند کر لیا اور پھر ہم رحمتِ عالم کو واپس اپنے گھر لے آئے اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا اور آپ ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کے رہنے لگے گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مکر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیلکوں سے الہدہ رہتے تھے یہ میرے آقا کی شان ہے حضرتِ حلیمہ بیان فرما رہی ہیں آگے دوستو ملاہدہ فرمائیں ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ ابباجان میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے یہ لوگ ہمیشہ صبح کوٹ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں میں نے کہا یہ لوگ بکریاں چنانے چلے جاتے ہیں یہ سن کر آپ نے فرمایا اور مہربان آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ پھیجا کیجئے چرانچہ آپ کے اسرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرتِ حلیمہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراغاہ جانے کی اجازت دے دی اور آپ روزانہ جہاں حضرتِ حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے رہے اور بکریاں چراغاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھبال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے آپ نے اپنے عمل سے ہی عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلتِ نبوت کا اظہار فرما دیا تھا دوستو میں اس واقع کو زیادہ بڑا نہیں کروں گا لیکن اس کے بعد کا واقعہ چھوڑنا مت انشاءاللہ اب انشاءاللہ آگے آگے جیسی ہی یہاں پر آگے بڑھے گا انشاءاللہ یہاں پر چاند بھی دو ٹکڑے ہو جائے گا اور جو جنگل کا واقعہ ہے حضرتِ حلیمہ کی بکری کو شیر جنگل کا اٹھا کر لے گیا تھا وہ بھی واقعہ انشاءاللہ آپ پانچوے پارٹ میں ملائدہ فرمائیں گے بس میں یہی آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں یہ واقعہ یہ پارٹ بلکہ صیرتِ مصطفیٰ کا کوئی بھی پارٹ آپ اپنے تک ہی محدود مت رکھنا بلکہ ایک دوسرے کو شیر ضرور کرنا تاکہ حل انسان میرے نبی کی صیرت صیرتِ مصطفیٰ ملائدہ فرمالے دوستو بس دعاوں کے ساتھ ملائدہ فرمالیجے گا اور دعا محبت سے میرے چینل کو آپ نواز دیجے گا کیونکہ آپ کا شیر کرنا ہی انشاءاللہ میری کامیابی کا راز ہے انشاءاللہ ضرور ضرور شیئر کریں گے ملتا ہوں میں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعای خیر میاد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ حافظ دوستو